اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطر شیف آپ دیکھ رہے ہیں The Gainful Knowledge چینل اس چینل میں ہمارا سلسلہ ہے Self Study یا Home Learning آج ہم اردو سلیس جماعت دسمی کا جو سبق کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جائے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں شکریہ اب ہم آتے ہیں سبقی طرف آج کا ہمارا سبق ہے آپ دوست پشتی اس سبق کو علی ناصر زیدی نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے سبق میں موجود مشکل الفاظ کی معانی الفاظ آپ دوست مطلب جنگی کشتی گوتا مطلب سبقی لگانا گھرک مطلب دبونا یا تباہ کرنا دکت مطلب مشکل ستے سمندر سمندر کے اوپر بے شمار مطلب لا تعداد آلے مطلب سننے والے اوزار نادر مطلب نایاب شاکار مطلب بڑا کارنامہ سمت مطلب طرف یا رخ بھاری مطلب وزنی نمودار مطلب ظاہر بلوموم مطلب عام طور پر لاحق یعنی موقع کی تلاش آق گھات لگانا یا تلاش کرنا طلب کرنا مطلب مانگنا خفیف مطلب حلقہ محمولی آواز تدبیر مطلب ترکیب مسلسل مطلب لگاتار اب ہم آتے ہیں سبق کا خلاصہ سبق عبدوز کشتی علی ناصر زیدی نے تحریر کیا ہے عبدوز کشتی ایسی کشتی کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت پانی کے اندر گھوتا ماس سکے یہ ایک جنگی کشتی ہے جو لڑائی کے زمانے میں دشمن کے بحری جاز کو گھرک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ کشتی پانی کے اندر آہستہ آہستہ چل کر دشمن کے بحری جاز کے نیچے پہنچ کر پہنچ کرنے پہنچ کرنے پہنچ کرنے پہنچ کرنے کشتی کشتی زخیرہ زخیرہ ساتھ ہوتا ہے جب وہ زخیرہ ختم ہونے لگتا ہے تو آپ دوست کو ستہ سمندر پر لائی جاتا ہے اور آکسی جن جمع کی جاتی ہے لڑائی کے زمانے میں یہ کشتی بلوموم رات کے وقت سمندر کرنمودار ہوتی ہے بحری جالوں کے علاوہ اسے دشمن کے ہوائی جالوں سے بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے جو سمندر پر اڑتے رہتے ہیں اور ساکھ میں رہتے ہیں کہ کب عبدوز اوپر آئے اور کب اس پر بم عبدوز میں ملاہوں افسروں اور کپتانوں کے لیے الگ الگ آرام دہ کمرے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سرد کھانے اور گدام بھی ہوتے ہیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں رخیرہ کی جاتی ہے ایک کمرے میں وائرلیس کا سازو سامان ہوتا ہے جس کپتان اپنے ملک سے رابطہ میں اسے آلے بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے باہر کی خفیو سے خفیو آوال بھی سنی جا سکتی ہے ان کی مدد سے بحری جانوں کے انجنوں اور پنکھوں کی آواز آسانی سے سن لی جاتی ہے اور اسے تباہ کرنے کی تدبیر کی جاتی ہے اب اٹمیاب دوزیں بھی تیار ہو چکی ہے جو مسلسل کئی کئی ہفتے سمندر کے اندر رہ سکتی ہے یہ تھا آج کے سبق کا خلاصہ اب ہم سبق کی مش طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایکسسائز میں حسا دیا گیا ہے پیچھے دیئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال نمبر پہلا ہے آپ دوز کس قسم کی کشتی کو کہتے ہیں جواب آپ دوز کشتی ایسی کشتی کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت پانی میں گوتا مار سکے یہ کشتی لڑائی کے زمانے میں دشمن کے بہری جاز گھرک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے سوال نمبر دو یہ دشمن کے جاز پر کس پانی کے اندر اندر چل کر دشمن کے جاز کے نیچے پہنچ تی اور اس پر تار پر ڈوبم چلاتی ہے جس سے جہاز کے نچلے سے میں سورا ہو جاتا ہے اور وہ ٹوب جاتا ہے سوال نمبر تین آپ دوز کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لئے آکسیجن کس تراصل کی جاتی ہے جواب آکسیجن کا زخیرہ جیسے ہی ختم ہونے لگتا ہے تو آپ دوست کو ستہ سمدر پر لائے جاتا ہے بیٹریاں کیا جاتی ہے اور عملے کے لوگ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور آئندہ چند گھنٹوں کے لئے آکسیجن کا زخیرہ جمع کرتے ہیں لڑائی کے زمانے میں کشتی کو رات کے وقت میں ستہ سمندر پر لائے جاتا ہے ایکسرسائز سوال نمبر چار یہاں حصہ بے ہے نیچے دیوئے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظہ زخیرہ اور دو زبان میں علم و دب کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے دوسرا لفظہ دار و مدار ہماری زندگی کا دار و مدار اسلامی اصولوں پر ہونا چاہیے دوسرا لفظہ رابطہ موبائل فون کی وجہ سے ایک دوسرے سے رابطہ آسان ہو گیا ہے دوسرا لفظہ خفیف اس کی سننے کی صلاحیت اتنی تیز ہے کہ وہ خفیف سے خفیف آواز بھی سن لیتا ہے گوتہ گوتہ خور سمندر میں گوتہ لگا کر سمندر سے نایاب کیزے نکال لاتے ہیں ایکسرسائز کا حصہ جیم مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو بھریے پہلا ہے آپ دوست پیشتی سائنس کا ایک نادر خال میں پڑے گا شہکار ہے دوسرا ہے پیشتی کا وزن کم کرنے کے لیے اس کی ٹینک سے مدد کر جاتی ہے جسے خال ٹینک کہتے ہیں بلاس ٹینک کہتے ہیں ایکسرسائز کا حصہ ہے ڈال جیل کے مسادر سے ماضی حال مستقبل اور مزارعہ کے سغے بنائیے جیل کے مستر سے ماضی حال اور مستقبل اور مزارعہ کے سغے بنائیے اڑنا پکڑنا خریدنا دوڑنا لکھنا بیٹھنا بولنا تو ہم سب سے پہلے چار کال پانچ کالم بنائیں گے ایک کالم میں مستر لکھیں گے ماضی حال مستقبل اور مزارعہ مزارعہ پہلا لفظ ہے اڑنا پرندہ اڑا پرندہ اڑتا ہے پرندہ اڑے گا ممکن ہے پرندہ اڑے دوسرا لفظ ہے پکڑنا اس نے پرندہ پکڑا وہ پرندہ پکڑتا ہے وہ پرندہ پکڑے گا ممکن ہے کہ وہ پرندہ پکڑے خریدنا اس نے کتاب خریدی وہ کتاب خرید رہا ہے وہ کتاب خریدے گا ممکن ہے وہ کتاب خریدے پکڑے جو کہا پکڑے وہ قبر تھے لفظ ہے لکھنا اس نے لکھا وہ لکھ رہا ہے وہ لکھے گا ممکن ہے وہ لکھے بتھنا وہ بیٹھا وہ بیٹھ رہا ہے وہ بیٹھے گا ممکن ہے وہ بیٹھے اب زہے بولنا وہ بولا وہ بولتا ہے وہ بولے گا ممکن ہے وہ بولے اب ہم ایکسرسائز کا حصہ ہے پر چلتے ہیں ہماری زندگی کو بہت سی سائنسی اجازوں نے آسان اور خوبصورت بنا دیا ہے ان میں سے کم سے کم تین اجازوں کے نام اور فائدے مقتصر طور پر لکھئے نمبر ایک موبائل فون موبائل فون کی اجازت نے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے موبائل فون ہر وقت ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی وقت سب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں نمبر دو ریفریج لیٹر ریفریج لیٹر کی بدولت ہم اپنے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بہت دنوں تک خراب ہونے سے محفوظ اور تازہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک آئس فیکٹری بھی ہے اس میں ہم ضرورت کے مطابق برف جمع سکتے ہیں نمبر تین ہوائی جہاز ہوائی جہاز کی ایجاز نے سفر کو بہت آسان آرامدہ بنا دیا ہے پہلے جو سفر ہم دنوں ہفتوں اور مہینوں میں کرتے تھے اب ہم وہی سفر مختصر وقت میں کر سکتے ہیں ہوائی جہاز میں تمام ہوائی جہاز نے تمام دوریاں ختم کر دی ہے یہ تھا مجھے امید ہے اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا ہوگا اور لائک تو میرا حق بنتا ہے اب اجازت دیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا چینل رکھئے گا اللہ حافظ